اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و خیر المعین امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں کہ ٹائٹل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ تفرقہ بازی اختلاف کی وجہ کیا ہے تو اس بارے میں ہم بہت ساری مشہور ہماری کتابیں ہیں مذہب شیعہ میں کی اور اہل سنت کی موتبر کتاب ہے سبنہ نبن ماجہ اور اہل تشیعہ کی بہت ہی موتبر کتاب بڑی موتبر کتاب وسائل شیعہ ہے اس میں ہم نے ایک حدیث پڑھنی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ فرقہ بازی کی وجہ کیا ہے تفرقہ کی وجہ کیا ہے تو میں حدیث پڑھتا ہوں کہ نبی پاک نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر نماز جمعہ کو واجب قرار دیا ہے جس نے میرے زندہ ہوتے ہوئے یا میرے مرنے کے بعد ترک کیا استخفافاں بہا اس نماز جمعہ کو ہلکا پھلکا سمجھتے ہوئے اور جہوداں لہا فلا جامع اللہ شاملہو تو اہمیت نہ دیتے ہوئے یا ہلکا پھلکا سمجھتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کی دکھری ہوئی چیزوں کو کبھی بھی اکٹھا نہیں کرے گا تو یہ ہماری حدیث ہے اہل تشیعوں کی کتاب وسائل شیعہ کی کہ آج فرقبازی کی وجہ کیا ہے کہ ہم نماز جمعہ کو ترک کر دیتے ہیں کیونکہ شہید ثانی کا اس میں یہ کال ہے جو کہ ایک حدیث ہے ہماری کتاب کافی میں تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ امام صادق کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے سات دنوں میں پینتیس نمازوں کو فرض کیا ہے جن میں سے ایک نماز جمعہ خصوصیت کے ساتھ واجب قرار دی گئی ہے جو ہر ایک پر واجب ہے صفائے پانچ طبقات کے وہ پانچ طبقات مریض ہے غلام ہیں مسافر ہیں عورت ہے بچہ ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ پانچ لوگ ہیں ان پر نماز جمعہ واجب ہے اور ہم جو جان پوجھ کر نہیں پڑتے تفرقہ بازی پھیلی ہوئی ہے یہ نماز جمعہ کو ترک کرنے کی وجہ ہے اہمیت نہ دینے کی وجہ ہے نماز جمعہ کو جن لوگوں نے حکم دیا ہے وہ انہیں نہیں بجا لاتے اور مین وجہ یہی بنی ہوئی ہے جو پاک پیغمبر کی زبانی ہمیں بتائی گئی ہے جو کتب و تواریخ میں ملتا ہے وہ یہی فرمان ہے کہ تفرقہ بازی کی مین وجہ ہمارا نماز جمعہ کو چھوڑنا ہے اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ